ہماری شہدی کو چودہ سال ہو چکے ہیں ہمارے دو بچے ہیں دس سال کا دعوت اور سات سال کی ریا ان چودہ سال میں مجھے نہیں یاد پرتا کہ کبھی ہمارا کوئی سیریس قسم کا جگڑا ہوا ہو ہم دونوں کافی اچھے فرینڈز بھی ہیں دس سال سے ہم ایک ہی گھر میں رہ رہی ہیں اور یہاں سے کبھی شفٹ ہونے کا سوچا بھی نہیں تیرہ سال سے میں ایک ہی جوپر کام کر رہی تھی آج ہی مجھے میرے آفیس سے کال آئی اور انہوں نے مجھے انفارم کیا کہ میری پرموشن ہو گئی ہے میں یہ نیوز سب کو سنانے کیلئے بہت اکسائٹی تھی میری حزبن کام پر تھے اس لیے میں نے بچوں کا انتظار کیا جیسے ہی وہ سکول سے آئے میں نے سب سے پہلے دعوت کو بتایا شاید وہ یہ بات اچھے سے سمجھ سکتا تھا اس سب میں مجھے تھوڑا ٹائم لگا لیکن آخر میں نے اپنی منزل کو پا لیا میں کچن کی طرف چال پڑی جیسے ہی میں کچن میں پہنچی میں نے دیکھا کہ کچن کا فلور ایک جگہ سے ٹوٹا ہوا ہے میں نے دعوت کو آواز دی کہ کچن میں ہیمر لے کر آئے میں نے ہیمر سے فلور کو تھوڑا اور کھولا تو نیچے سے ایک عجیب قسم کی سمیل آئی میں نے فلیش لائٹ سے نیچے دیکھنے کی کوشش کی تو مجھے چند بیکس کے سوا کچھ اور دکھائی نہیں دیا میں نے فورنس ایکسٹریمنیٹر کو کال کی خوش قسمتی سے وہ جلد ہی پہنچ گیا اس نے فرش کو نیچے سے تھوڑا اور کھولا then i saw the most disturbing thing ever those bags were actually the dead bodies ایکسٹریمنیٹر بہت زیادہ خوف زدہ تھا اس نے مجھ سے میرے ہزبن کا نام پوچھا are you serious یہ سب کچھ میرے ہزبن نے نہیں کیا لیکن پھر بھی مجھے اسے بتانا ہی پڑا اس نے یہ ساری انفرمیشن پولیس کو دی اچھی دیر بعد پولیس آگئی اور وہ dead bodies کو لے کر چلے گئے شام کو میرے ہزبن آئے تو میں نے ان سے اس بات کا کوئی ذکر نہیں کیا دو دن بعد مجھے پولیس کی کال آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے ہزبن پچھلے دس سال سے ایک سیریل کلر ہے اور اب بھی وہ یہ کام وقتن فوقتن کرتے رہتے ہیں مجھے یہ سن کر بلکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا انہوں نے مجھے کہا کہ وہ اسے فوراں سے arrest کرنے آ رہے ہیں میں نے فون نیچے رکھ دیا اور جیسے ہی میں موڑی تو وہ پیچھے کھڑا تھا اور میری طرف گرور رہا تھا وہ مجھ پر حملہ کرنے کیلئے آگے بڑھا تو میں نے اپنے پاس پڑا ہوا منی لیمپ اس کے سر پر مارا اور وہاں سے باگ کر دعوت کی کمرے میں آ گئی اور دونوں بچوں کو لے کر خود کو ایک کمرے میں بند کر دیا وہ زور زور سے ہمارا دروازہ ناک کر رہا تھا میں نے پولیس کو دوبارہ کال کی اور انہیں ساری سیچویشن بتائی انہوں نے کہا کہ وہ بہت جلد ہی پہنچنے والے ہیں کچھ ہی دیر میں مجھے پولیس کے سائرن کی آواز سنائی دی اور کچھ دیر بعد دروازہ ناک ہونا بھی بند ہو گیا شاید وہ سے اریسٹ کر چکے تھے تھوڑی بعد ایک لیڈی پولیس آئی آپ باہر آ جائیں ایوریٹھنگ اس ہوکے میں دونوں بچوں کو لے کر باہر آ گئی دعوت مجھ سے سوال کر رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور میں صرف روئے جا رہی تھی مجھے خود پر افسوس بھی ہو رہا تھا کہ میں پچھلے دس سال سے شخص کو جان نہیں سکی کہ وہ ایک سیریل کلر ہے